کل لسٹ ہو رہا ہے آپ لوگیں پاس ٹائم ہیں آپ لوگ جتنا جلدی ہو سکتے ہیں اس ائر ڈراب کو حاصل کر سکتے ہیں بائیناس is excited to announce first project on بائیناس ائر ڈراب پورٹل السلام علیکم بائیناس کی کیا ہی بات ہے بائیناس جب بھی دیکھتا ہے کہ مارکٹ کے اندر کوئی نہ کوئی ائر ڈراب کا چورن فکی بک رہا ہے تو بھائی جن بائیناس بیچ میں کود پڑتا ہے اور بائیناس آکے real promising اور confirm ائر ڈراب آناؤنس کر دیتا ہے بائیناس کو بیٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے بائیناس نے ایک نیا فیچر لانچ کیا ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو فری میں ائر ڈرابز ملتے رہیں گے اور ایک بار نہیں ملیں گے بار بار ملتے رہیں گے آپ لوگوں نے دیکھو گا مارکٹ کے اندر کچھ چورن چال رہا ہے ائر ڈرابز کا جس میں ہیمسٹر کومبیٹ کی تو ماں بین ایک کی وی اثاروں نے اس کے پر میں ایک علاہ دہ سے ویڈیو کروں گا لیکن جو بائیناس سے ایک نیا پورٹل لانچ کیا ہے ریکوئرمنٹس ہوتی ہیں کچھ نہ کوئی ٹاسک کر رہے ہوتے ہیں بائیناس کی ایک سادی سی ریکوئرمنٹ ہے بلکل سادی سی ریکوئرمنٹ کہ بھائی آپ کے پاس ایک بائیناس کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور اس کی کی ویسی ویریفائیڈ ہونی چاہیے وہ کیسے ہوتی ہے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو لنک مل جائے گا اس کے اوپر جا کے آپ لوگوں نے اکاؤنٹ بنا لینا ہے اور اس کے بعد اس کی کی ویسی کر لینا ہے کی ویسی کا مطلب اپنا اکاؤنٹ بنا کے اپنی ویریفیکیشن کر لینی ہے سیمپل جے لوگوں کو نہیں پتا کہ کیسے ہوتی ہے نو پرابلم نیو کمرس کے لیے میں آئی بٹن میں ایک ویڈیو دے رہا ہوں وہاں پہ آپ لوگ چیک کر لیجئے گا آپ لوگوں کو سارا پروسیس مل جائے گا کہ آپ لوگوں نے کی ویسی مطلب کے اپنا اکاؤنٹ بنا کے اس کو ویریفائی کیسے کرنا ہے بس اتنی سی ریکوئرمنٹ ہے جی بائیناس کی اب نیکسٹ کیا کرنا ہے آئے ذرا موبائل کے سکرین کے اوپر آپ لوگوں کو سٹیپ بے سٹیپ ایک چیز بتاتا ہوں تو بھائی یہ بائیناس کی کیمپین ہے لانچ کی ہے نیولی لانچ ہے بائیناس کی طرف سے اس میں یہ کیا کہتا ہے بائیناس لانچز ہولڈرز ایر ڈراب ٹو بی این بی ہولڈرز ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ کیا کہتا ہے کہ بھائی ارن سیکشن ہوتا ہے بائیناس کے اندر میں آپ لوگوں کو کر کے دکھا دیتا ہوں ٹینشن نہیں لینی آپ لوگوں نے ارن سیکشن کے اندر جو بندہ بھی اپنے بی این بی رکھ دے گا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا جو بھی نیا پروجیکٹ لانچ ہوگا اس کا ایر ڈراب اس بندے کو جس نے بی این بی رکھے ہوئے ہوں گے اس کو بھائی جن ایک گھنٹہ پہلے ٹریڈ سٹارٹ ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے اس کے ایر ڈراب سپورٹ ویلٹ کے اندر آجے گا سادے لفظوں میں یہی ساری کہانی لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور نیچے پھر بتایا وہ ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا ایر ڈراب جو ہے وہ کلکولیٹ ہوتا ہے اچھا اب یہاں پہ انہوں نے جو ٹاسک بتائے ہیں کہ پہلی بات یوزر مست کمپلیٹ اکاؤنٹ ویریفیکیشن کی وائی سی وہی جو بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ بھائی اس میں ریکوائرمنٹ صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کی وائی سی ہونی چاہیے اچھا اب آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ یار کوئی پروجیکٹ آیا ہے کوئی پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہے تو بھائی بلکل ہو رہا ہے کل لسٹ ہو رہا ہے آپ لوگیں پاس ٹائم ہیں آپ لوگ جتنا جلدی ہو سکتے ہیں اس ایر ڈراب کو حاصل کر سکتے ہیں کون سا پروجیکٹ ہے آئے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جہاں پہ آپ ان دونوں آرٹیکلز کی میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں بائیناس کا ایر ڈراب پورٹل بن چکا ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو سمپل اپنے بین بی رکھ دینے ہیں اور آپ لوگوں کو جب تک رکھے رہیں گے تب تک آپ لوگوں کو ہر نیو لانچنگ کے کوئن جو ہے وہ ملتے رہیں گے ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں کو اس میں ریکمینڈ کیا کروں گا ریکمینڈیشن سن لیں پھر اس کے بعد پروسیس کی طرف پر چلتے ہیں کہ کس طریقے سے بائیناس کے سوری بین بی کوئن وہاں پہ رکھنے ہیں ریکمینڈیشن میری یہ ہے کہ میری تو جو بین بی کی بائینگ ہے وہ بہت اچھی تھی ٹھیک ہے تقریباً ایز این ایوریج کر لیں تو میری سیڑھ تین سو ڈالر کے اوپر اس کی بائینگ ہے تو میرے پاس اچھے خاصے بین بی پڑے ہوئے ہیں میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور میری یہ ریکمینڈیشن ہے آپ لوگوں کو لیکن اپنی ریسرچ بھی آپ لوگوں نے خود لازمی سے کر دینی ہے والٹ میں رکھ کے کیا چوسنے ہیں کیا کرنا ہے تو سمپلی بھائی میں تو اس کو کرنے جا رہا ہوں ارنس سیکشن کے اندر تو بھائی جب نیا آل ٹیم ہائی بنائے گا تو میں آرنس سیکشن سے نکال کے سمپلی پروفٹ بک کر کے غائب ہو جاؤں گا خلی ہو لی ٹھیک ہے لیکن جب تک وہ نیو آل ٹیم ہائی نہیں بناتا تو بھائی میں تو یہاں سے ٹھک ٹھاک جو ہے فری میں کوئن حاصل کرتا رہوں گا اب آپ لوگوں نے کیسے کرنے ہیں آئیں آپ لوگوں کو سارا پروسس سٹیپ بے سٹیپ سکھاتا ہوں بٹ کیپ ان مائنڈ کہ یہ جو میں ائرڈروپ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں اس کے اندر اگر آپ لوگ آج اپنا بی ان بی رکھ دیتے ہیں تو کل یہ اس کا ائرڈروپ ملنے ایک دن رہ گیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں سے مس ہو جاتا ہے ایک دن بعد میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کوئی بات نہیں آپ لوگوں نے ارن سیکشن کے اندر جا کے اپنے بی ان بی رکھ دینا ہے ہر آنے والے نوے پروجیکٹ کے آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے کیونکہ جتنا عرصہ زیادہ رکھیں گے آپ لوگ بی ان بی اتنے زیادہ آپ لوگ کو ائرڈروپ ملے گا کیسے ملے گا آئیں سیکھتے ہیں اب آپ لوگوں نے سمپلی یہ سب سے نکر پر اوپر بائنس کا ایکن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر آئیں گے تو یہ دیکھیں یہ بی ان بی آپ لوگ کے پاس آ گیا ہے فلیکسبل میں ہو لاکٹ میں ہو کچھ بھی ہو اس میں آپ لوگ کر سکتے ہیں بی ان بی کو پر میں کروں گا کلک کلک کرنے کے بعد اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ فلیکسبل کرنا ہے یہ فکس کرنا ہے تو بھائی میں فلیکسبل کروں گا ٹھیک ہے میکسیموم کے اوپر میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد سمپلی میں نے اس کو کر دیا کنفرم اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ میرے سپورٹ ویلٹ کے اندر جتنے بھی بی این بی پڑے تھے وہ کٹ کے ارن ویلٹ کے اندر آ جائیں گے کہیں جائیں گے نہیں پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے نکلوانا چاہیں ایک سیکنڈ کے اندر نکلوا سکتے ہیں کیسے وہ بھی بتا دیتا ہوں اب گو ٹو ارن ویلٹ اس کے اوپر کلک کروں گا یہاں پہ آپ لوگ آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میری بی این بی کی ہولڈنگز پڑی ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرا اتنا بی این بی پڑا ہے تو میں ریڈیم ارلی کے اوپر کلک کروں اوکے کروں گا تو سارے بی این بی ریڈیم ہو کے واپس میرے سپورٹ ویلٹ کے اندر آ جائیں گے سمپل اتنی سی گئے میں اب کیا ہوگا اب آپ لوگوں نے یہ جو بی این بی یہاں پہ لوگ کی ہوئے ہیں نا ان بی این بی کی بیسس کے اوپر وہ جو بنانا ٹوکان آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں کو مطلب کہ لیسٹ ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ کے سپورٹ ویلٹ میں مل جائے گا آپ کے بی این بی کی بیسس پہ جتنے زیادہ بی این بی ہوں گے اتنا زیادہ آپ لوگوں کو بنانا ٹوکن ملے گا اور ایک گھنٹہ پہلے مل جائے گا اس کا مطلب یہ کہ ایک گھنٹے بعد اس کا ٹریڈ آن ہوگا جیسے ہی ٹریڈ آن ہوگا اس کی پرائیس کے اندر ایک پمپ آئے گا اس پمپ کے اندر آپ لوگوں نے پروفٹ بک کر لینا سمپل اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو خود لگے آپ لوگوں کی اتنی ریسرچ ہے کیا مجھے یہ ہولڈ کرنا چاہیے یا ڈپ کے اندر دوبارہ پائے کرنا چاہیے تو وہ آپ لوگوں کی اپنی چوائس ہے میرا کام آپ لوگوں کو ائر ڈراؤپ کے پروفٹ بکنگ کا بتانا ہے ٹھیک ہے تو ہوپس ہو بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ سب لوگ اس ائر ڈراؤپ کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں گے اللہ حافظ پاکستان پاہندہ پاس